بسم اللہ الرحمن الرحیم صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علی محمد صلو اللہ علیہ وسلم بیانی حصر فرما رہے ہیں کہ مسند کو نقرہ لانا کس فائدے کے لئے ہوتا ہے وَأَمَّا تَنْكِيرُ فَلِعِرَادَتِ عَدْمِ الْحَسْرِ وَالْأَحْدِ رہا مسند کو نقرہ لانا تو وہ عدمِ حصر مسند کا مسند علیہ میں عدمِ حصر اور عدمِ عہد کا فائدہ دینے کا ارادہ کرنے کے لئے فَلِعِرَادَتِ عَدْمِ الْحَسْرِ عدمِ حصر اور عدمِ عہد کا ارادہ کرنے کے لئے یعنی عدمِ حصر بھئی حصر کس سے ہوگا حصر اور علف لام اور عہد کس لی ہوتا ہے معرفہ کے ذریعہ عہد بنتا ہے یعنی علف لام عہد زہنی علف لام عہد خارجی تو یہ علف لام کے ذریعہ ہوتا ہے اور حصر بھی کس سے ہوتا ہے حصر بھی یہ معرفہ سے مقصود ہوتا ہے تو اب کہتے ہیں کہ نقرہ لانا تو وہ کسی ہوتا ہے جبکہ عدمِ حصر اور عدمِ عہد کا فائدہ دینا مقصود ہو یعنی نہ تو حصر مراد ہو اور نہ ہی عہد کا کوئی علف لام مراد ہو تو ایجی دونوں صورتیں کس سے حاصل ہوں گی نقرہ لانے سے نہیں سمجھنا ہے اس کو یوں سمجھیں کہ جب مسند علیہ میں حصر کرنا ہے مسند میں تو وہ کیا ہوتا ہے یا تو علف لام لائیں گے یا حصر کرنے کے لئے معرفہ بنائیں گے تو معرفہ ہونا یا علف لام عہد کا آنا یہ دونوں صورتیں معرفہ سے بنتی ہیں اور جب نقرہ لائیں گے اور نقرہ جو ہوتا ہے نقرہ جو گا ان کے عدم کا فائدہ دے گا صحیح نہیں ہے وَأَمَّا تَنْكِرُوا فَلْإِرَادَتِ عَدْمِ الْحَسْرِ وَلْعَدِي رَحَا نَقْرَا اُنا تو عدمِ حَسْرَ اور عَدْمِ اَحْدَ کا فائدہ دینے کے لئے ارادہ کرنے کے لئے جیسے ہم کہیں زیدن کاتبن وعمرن شائرن اب دیکھئے کاتبن یہ مسند ہے اس کو نقرہ لائے گیا اور عمرن شائرن میں شائرن یہ مسند ہے اور اس کو بھی نقرہ لائے گیا اب دیکھئے نہ تو یہاں پر جو ہے وہ کتابت کا حسر مقصود ہے زید کے اندر اور نہ ہی شائریت کا حسر مقصود ہے کس کے اندر عمر کے اندر تو یہ اور نہ تو اس میں سے کوئی علف لام عہد کا ہے جو معبود مراد تو کوئی اس سے مراد تو یہاں کیا کہیں گے دونوں کے دونوں نقرہ لائے گئے نہ تو عدم حسر اور عدم عہد کا فائدہ دینے کے لئے ٹھیک ہے اول التفقیمی یا مسند کو نقرہ لائے جاتا ہے کہ مسند کی عظمت شان بلندی شان کو بیان کرنے کے لئے مسند کو نقرہ لائے جاتا ہے مسند کی عظمت شان مسند کی تعظیم بیان کرنے کے لئے جیسے کہ حدن للمتقین حدن للمتقین ذالک الكتاب لاری وفی یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں اور حدن للمتقین متقیوں کے لئے ہدایت ہے اب یہ حدن جو لفظ حدن ہے یہ مسند کو نقرہ لائے گیا اور نقرہ کس لی لائے گیا اس کی عظمت شان کو بیان کرنے کے لئے کتاب کی یہ ہے جو بلکل سراپا ہدایت ہے اور ہدایت کے عالی مقام پر فائز ہے اس لئے حدن کی جو تنویر نہیں نقرہ لائے گیا اور نقرہ لائے گیا کس کے لئے مسند کی عظمت شان کو بیان کرنے کے لئے ٹھیک ہے اول التحقیری یا مسند کو نقرہ لائے جاتا ہے حقارت بیان کرنے کے لئے مسند کو نقرہ لائے جاتا ہے مسند کی حقارت بیان کرنے کے لئے جیسے کہ مثال حاشیہ میں الحاصل لکا شیون شیون یہ نقرہ لائے گیا الحاصل لکا شیون اور یہ نقرہ ہے وہ مسند ہے اور اس کے جو ہقارت بیان کرنے کے لئے لائے گیا یعنی مفہوم جو نکالیں گے تو نکلے گا الحاصل لگا شیون حقیرن یعنی شیون حقیرن یعنی تمہیں کیا ہوئی ایک معمولی چیز حاصل ہوئی دیکھیں شیون میں نقرہ لائے گیا کس کے لیے مسند کی حقارت بیان کرنے کے لیے ٹھیک ہے وَأَمَّا تَقْسِيصُهُ بِالْإِضَافَتِ اَوْ بِالْوَصْفِ یہاں مسند کو خاص کرنا کس کے لیے اضافت کے لیے یا وَسْبُ کے لیے مسند کو خاص کرنا ایک آپ نے وہ پڑھے ہوں گے نقرہ کی دو قسمیں پڑھئی ہیں نقرہ مقصوصہ ایک نقرہ غیر مقصوصہ ہوتا ہے نقرہ مقصوصہ کسے کہتے ہیں جب کسی نقرہ کی اضافت کر دی جائے کسی دوسرے کی طرف یا کسی نقرہ کی صفت لائے دی جائے تو اس کو بولتے ہیں نقرہ مقصوصہ جب ہم نقرہ کی اضافت نقرہ کی طرف کر دیں تو وہ نقرہ مقصوصہ ہوگا یا اس کی صفت لائے دی جائے مقصوصہ کی تو وہاں پر وہ نقرہ مقصوصہ کہلاتا ہے تو کہتے ہیں وَمَّا تَخْسِزُ رَحَا نقرہ کو خاص کرنا اضافت کے لیے وَسْبُ کے لیے کسی لیے ہوتا ہے فَلِقُونِ الْفَائِدَةِ اَتَمَّا اس وجہ سے ہوتا ہے کہ یہ فائدے کو زیادہ تعم کرنے کی خاطر یعنی جتنی زیادہ قیود ہوں گی کسی کلام کے اندر اتنا ہی زیادہ فائدہ ہوا آپ نے پیچھے پڑھا جب جب قیدے زیادہ بڑھتی ہیں تو فائدہ بھی زیادہ ہوتا ہے پیچھے ایک مثال پڑھی دیا اپنے کہ قَرَا زَيْدُنْ خَالْقُرْعَانَ يَوْمَ الْجُمْعَاتِ عَوَامَ الْقَارِ مُتَوَزِّيَنْ لِلْسَوَابِ تو وہاں پر قیود زیادہ بڑھائی دی گئی تھی تو اس کی وجہ سے فائدہ بھی زیادہ ہوا تھا تو ایسے یہاں پر مسند کا وصف لانا اضافت کی وجہ سے یا اس کو وصف لانا یا اس کی اضافت کر دینا فَلِقُونِ الْفَائِدَتِ اَتَمَّا کیونکہ فائدہ کیا ہوتا ہے اس کے در یہ تعم ہوتا ہے جیسے کہ ہم مثال کے طور پر یوں زکر کریں اور اس کا اضافت کریں اور یوں کہیں اور حادہ یہ مقتدہ ہے صحب یہ مسند ہے اس کی اضافت کر دی گئی رَجُل کی طرح نَكْرَا کی طرح تو اس پر تخصیص پائے گئے کیا نہیں پائے گئی کہ یہ مرد کا کپڑا ہے اس سے دوسرے افراد نکل گئے بچے نکل گئے اور عورتوں کا یا مرد کا کپڑا نہیں ہے عورت کا ہے بچے کا نہیں ہے اسی طرح وصف لے کر آ جائیں اس کا جیسے ہم کہہ دیں یوں پر کہ زیدن کاتیبن جیدن زید کاتیب ہے امدہ کاتیب ہے کاتیب کی سیور جید لائی گئی تو یہاں پر بھی تخصیص پالی گئی تو اس کے در ہی کیا ہوگا فائدہ زیادہ ہوا پہلے صرف کاتیب کا پتہ چلنا تھا اب امدہ ہونے کا پتہ چلنا ہے پہلے صرف کپڑے کا پتہ چلتا اب جو ہے وہ پتہ چلنا ہے کہ کسی سے متعلق ہی فائدہ ہوا کیا نہیں ہوا واما تخصیصو بل اضافتی عوضب رہا مسند کو خاص کرنا اضافت کے ذریعے عوضب کے ذریعے فلے کون الفائدہ تھی تو اس وجہ سے فائدہ یہ زیادہ تام ہوتا ہے کمامرہ جیسے کہ پیچھے گزر چکا پیچھے کیا گزر آتا پیچھے یہی گزر آتا کہ ترک فیل کی تقید فیل کو جب مقید کر دیا جائے تو فائدہ زیادہ ہوتا ہے واما ترکو رہا مسند کو قیود وغیرہ کے ذریعے ترک کرنا یعنی نہ تو اس کا وصف لائے جائے اور نہ اس مسند کا اضافت کی جائے تو اب کہتے ہیں رہا اس کا ترک کرنا ترک کرنا سے مراد یعنی مسند کی خصوصیات کو ترک کرنا اضافت کی ذریعے سے جو ہوتی تھی یا وصف کے ذریعے سے ہوتی تھی اس کو ترک کر دینا فظاہرن تو یہ ظاہر ہے یہ ظاہر ہے ممہ سبقہ جیسا کہ پیچھے گزر چکا کیا پیچھے گزر چکا ہے یعنی یہ کہ مسند کو کبھی قید وغیرہ کے ذریعے سے قیدیں جو ہیں وہ ہٹا دی جاتی ہیں کیوں؟ کیونکہ مثلا یہ کہ فائدہ مقصود زیادہ فائدہ حاصل کرنا مقصود نہیں ہوتا عبارت میں اختصار بلہوز ہوتا ہے سامے کو مخاطب کے علاوہ سے چھپانا مقصود ہوتا ہے یا قید کے ذریعے علم نہیں ہوتا ہے تو اس تمام صورتوں میں کیا کرتے ہیں مسند کو وہ قیدوں کی جو ہوتی ہیں لگی ہوتی ہیں اضافت یا بس وہ قیدوں کو ہٹا دی جاتا ہے تو اما ترکو فظاہرن رہا حسنت کو ترک کرنا قیود وغیرہ کی قیود وغیرہ کو ترک کرنا تو فظاہرن تساہر ہے جیسے گزر چکا اب یہاں پر تھوڑا بیان فرماتے ہیں آپ یہاں پر ایک چیز سمجھئے ایک ہوتا ہے فائدہ خبر ایک ہوتا ہے لازم فائدہ خبر فائدہ خبر کب بلتے ہیں جب آپ کسی سامنے والے کو کوئی بات بتاتے ہوں جس کو وہ جائنتہ نہ ہو تو اس کو ہم کہیں گے فائدہ خبر اور لازم فائدہ خبر کب کہیں گے کہ جب سامنے والا بھی جانتا ہے اس چیز کو اور آپ اس کو بتا رہے ہیں تو بتانے کا مقصد اس کو آگہ کرنا نہیں ہوتا ہے بلکہ بتانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ میں بھی اس چیز کو جانتا ہوں تو اس کو بولتے ہیں لازم حکم فائدہ خبر ٹھیک ہے اب یہاں پر آپ دیکھیں کہ مسند کو معرفہ لانا مسند کو معرفہ لانا فل افادت سامے تو سامے کو کسی ایسے حکم کا فائدہ دینے عمر سے مراد مسند دینے تو عمر پر مسند دینے کے کسی ایسے حکم کا فائدہ دینے کے لیے معلوم اللہ جو سامے کو معلوم ہو بے احدی ترقی تعریف تعریف کے طریقوں میں سے کسی ایک طریقے سے معلوم ہے بے آخرہ کسی یعنی مسند کو معرفہ لائے جانا بے آخرہ ایک دوسرے گذریے سے مثلی جو اس پہلے والے کی طرح ہو تو اب پھر سے ترمہ کیجئے کہ مسند کو معرفہ لانا سامے کو کسی ایسے حکم کا فائدہ دینے کے لیے جو معلوم ہو اس کو تعریف کے طریقوں میں سے کسی ایک کے در یہ معرفہ لانا بے آخرہ مثلی جو اسی کے مثل ہو ایک ایسے دوسرے مسند کے در یہ جو پہلے والے کی طرح ہو کس لیے اور لازم حکم انقضاء لیں گے یا اسی طرح لازم حکم کا فائدہ دینے گے لازم حکم کا فائدہ دینے کے لیے جو پہلے والے کی طرح ہو اب تھوڑا سا اس کو ذہن میں رکھیں مثال دیکھیں آپ زیدن اخوکہ زیدن اخوکہ زید کیا یہ مسندلے مبتدہ ہیں اور یہ تعریف کے طریقوں میں سے پہلے ایک طریقے سے معلوم ہے نا کہ زید کون ہے معرفہ کی اقسام میں سے زید معرفہ ہے اور کیا یہ علم ہے اب اس کے بعد ہم نے اخوکہ لائے یہ بھی معرفہ ہو گیا اور یہ مسند ہے زید تمہارا بھائی ہے تو یہ بھی مسند ہے لیکن اس کو معرفہ لائے گیا ایک ایسے طریقے دریئے جو پہلے والے کی طرح ہے تعریف کا فائدہ دینے میں پہلا والا جو علف لام کے معرف اللہ کی عالم تھا زید تو یہ علف لام کے دریئے سے یا اضافت کے دریئے سے اضافت کے دریئے اس کو معرفہ بنائے گا اخوکہ کو اب یہاں دیکھئے لازمیں فائدہ خبر کیسے ہوتا ہے آپ فائدہ خبر جو شخص جانتا ہو کہ زید کو بھی جانتا ہے یہ آپ اس سے کہیں جو زید کو جانتا ہے اور یہ بھی جانتا ہو کہ اس کا ایک بھائی ہے لیکن یہ نہیں جانتا ہے کہ یہ وہ شخص جو ہے وہ زید کا بھائی ہے اب آپ یوں کہیں زید اخوکہ زید تمہارا بھائی ہے اب دیکھئے کہ یہاں پر آپ نے کیا کیا مسند کو معرفہ لائے تو کس لئے ایک حکم کا فائدہ دینے کے لئے کہ اسے یہ تو پتا تھا کہ زید ہے ہے اور زیادہ بھائی ہے لیکن یہ معلوم نہیں تھا کہ وہ شخص اس کا بھائی ہے تو یہاں عدی کے مسند کو معرفہ لگر کیا ہوا سامے کو کسی حکم کا فائدہ دینے کے لیے ٹھیک ہے تو فائدہ معرفہ لانا سامے کو کسی ایسے حکم کا فائدہ دینے کے لیے معلوم اللہ جو سامے کو معلوم ہے تاریف کے طریقوں میں سے کسی ایک طریقے سے پہلے کیسے معلوم تھا زیادہ کو علم کی صورت معلوم تھا بیاخرہ ایک ایسے دوسرے کے دریقے معرفہ لانا جو اس کے مثل ہو تعریف کا فائدہ دینے میں جو اول والے کی طرح ہو مثل الاول عمرہ کی معلوم سامے کو معلوم ہو تعریف کے طریقوں میں سے واؤ لازم حکم قذالی کا یا اسی طرح لازم حکم کا فائدہ دینے کے لیے اب دیکھیں مثال اس کی دیکھیں زیدن اخو کا جیسے آپ کہیں زیدن اخو کا زید تمہارا بھائی ہے اب آپ نے کہا تو زید دیکھئے لائے آپ نے یہ معرفہ تھا پہلے سی سامے کو معلوم تھا اب آپ نے اخو کا مسند کو معرفہ لائے اضافت کی صورت میں تو یہاں پر آپ اس شخص سے کہیں گے جو زید کو جانتا ہے اور یہ بھی جانتا ہے کہ زید کا ایک بھائی ہے لیکن یہ نہیں جانتا تھا کہ زید تمہارا بھائی ہے اب اس کے بعد آپ نے یہ کہا تو اس کے دریقے کیا ہوا حکم کا فائدہ دینے کے لیے اور امرن منتلکن امرن منتلکن یہاں نکال لیں کہ امر امر چلنے والا ہے یہ آپ شخص ہے جو جانتا ہے کہ امر کے بارے میں بھی جانتا ہے اور یہ بھی جانتا ہے کہ آپ جاتے ہیں کہ کوئی شخص چلنے والا؛ ہے لیکن یہ نہیں جانتا ہے کہ امر ہی چلنے والا اب آپ اس کے بعد آپ نے کہا ان مرہی چلنے والا ہے تو آپ نے دیکھے کیا فائدہ دیا اس کے ذریعے ایک حکم کا فائدہ دیا کہ امرو چلنے والا ہے ٹھیک ہے اور لازم حکم کا فائدہ کیسے ہوگا یہاں پر لازم حکم کا فائدہ کس طور پر کر لیں آپ مثلا زید کو جانتا ہے کوئی شخص اور یہ بھی جانتا ہے کہ زید کا وہ بھائی ہے زید کے بھائی زید کو بھی جانتا ہے پھر بھی آپ کہیں زید ان اخو کا زید تمہارا بھائی ہے سامنے والے سے کہیں زید اس کا بھائی ہے اب یہاں جو ہے وہ بتا کر کہ آپ کا یہ بتانا نہیں یہ سامنے کو بتاؤں کہ میں کوئی بات بتاؤں کہ وہ اس کا بھائی ہے بلکہ یہ بتا کر کہ آپ کو بتانا ہے کہ زید کے بھائی جو ہے اس کا بھائی کو ہونا میں بھی جانتا ہوں یعنی مجھے بھی معلوم ہے تو اس کو بولیں گے لازم فائدہ خبر یعنی لازم حکم فائدہ خبر ٹھیک ہے اسی طرح امرن منتعلق ان میں بھی یہ چیز اتیار کر سکتے ہیں کہ وہ شخص امرو کو بھی جانتا ہے یہ بھی جانتا ہے کہ امرو چلنے والا ہیں اب اس کے بعد پھر آپ یہ بولتے ہیں امرن منتعلق ان امرو چلنے والا ہے تو آپ یہ بتا رہے ہیں اسے گویا کہ اس کے چلنے کو میں بھی جانتا ہوں یہی انہوں نے ذکر کیا کہ بے تاریفی بے اتباری تاریفی لہت یا تو معرب بن لام کے اتبار سے ہم اس کو مانیں اول جنسی یا جنس کے اتبار سے اس کو مارفہ مانیں یعنی معرب بن لام کے اتبار سے علف لام اہد کے اتبار سے اس کو مارفہ مانا جائیں یا جنس کے اتبار سے مارفہ مانتے ہوئے علف لام اہد کے ذریعے مثلاً یہ اسے یہ تو معلوم ہے یعنی وہ نہیں جانتا ہے کہ امر ہی وہ ہے جس کے لئے حقیقت انطلاق ثابت ہے ذہنوں میں جو معلوم ہے اور اسے اتواجہ علف لام لائیں گے تو یہاں پر کیا ہو جائے گا علف لام ذہن ہی ہو جائے گا جو ذہن میں موجود تھا یا معرب اللام بے اتوارت جن سے ہوگا یعنی جن سے حقیقت انطلاق اب حقیقت انطلاق کیا ہو جائے گی یہ عمر کے لئے ثابت ہو جائے گی تو یہاں پر وہ نے کہا بے اتوارت تعریف الائد یا تو علف لام اہد کے اتوار سے یا جنس کے اتوار سے وَعَقْسِهِمَا اور ان دونوں کے برقس بھی کر لیں آپ الٹا کر لیں دونوں مثالوں کو دونوں مثالوں کو الٹا کر لیں اور پھر یہی ساری صورت بیٹھا دیں آپ کیسے کریں مثلاً یوں کر لیں آپ ان دونوں مثالوں کو اخو کا زیدن کر لیں اور ام المنتلق و امرون کر لیں پھر یہی ساری صورت جوڑیں آپ کہ حکم کا فائدہ دینا مقصود ہے یا لازم ہے فائدہ حکم دینا مقصود ہے تو دونوں میں اس طرح کے قائدہ سیٹ کر کے میں فائدہ خبر کیسے بنیے گا ٹھیک ہے سمجھے آ گیا یہ تو بیان تھا کس کا مسند کو معرفہ لانا مسند کی تخصیص کرنا مسند کو نقرہ لانا کیا کیا فوائد کی نہیں ہوا کرتا تھا ٹھیک ہے اب آگے سے بیان کریں گے دوسری والی صورت والثانی یفید قصر الجن یہاں سے کل سے بیان کریں گے اس کے وارے نکھر گائیں ٹھیک ہے کتاب ہو جائے گی نا مکمل یا بول ہے یا بول ہے یا بول ہے دیکھئے اگر اس کے بغیر لائیں گے ہم الفلام کے بغیر تو الفلام اہد کا پتہ نہیں چلے گا اب منطلق ہے پہلے سے اس کے ذہن میں معبود موجود ہے عمر کا ذکر آ چکا ہے تو الفلام کے ذریعے وہ سمجھ جائے گا کہ یہاں اس سے مراد وہی شخص ہے لیکن منطلق الفلام نہ ہوگا تو کیسے واضح ہوگا کہ منطلق یہ کس کے لئے ثابت ہے یا آپ اس شخص سے کہیں گے کہ جو چل رہا ہے اب چلنے والے کو کچھ سے کچھ پتہ ہی نہیں ہے کچھ اس کا ذکر پہلے ہوا ہی نہیں ہے لیکن الفلام رہے گا تو اس سے ہو جائے گا کہ یہاں پر وہ جو ہمارے ذہنوں میں الفلام اہدی ہے وہی اس سے معبود جو ہے وہی اس سے الفلام اہد کا ہے تو یہ الفلام اہدی ہونا یا جنسی ہونا یہ صرف الفلام کے ذریعے پتہ کریں گے نا یا کسی چیز کو جو ہے وہ حسر کا فائدہ دینا یا کسی کے جو ہے اہد کا فائدہ دینا یہ الفلام کی ذریعے ہوگا چلیے ٹھیک ہے صلوالحبیب صلواللہ علیہ وسلم میکنہ